اور بات رہی جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوہ راجپوت سبھا نے پیسے کھائے کوندر گپتہ سے زندین اگر میں کسی کے ریزیڈنس پہ ان کو بلایا اور وہاں پہ بات چیت کرنے چلے گے اسی ایٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ وہی پہ غلط ہوگی اس لیے کوئیشن اٹھیں گے جب آپ کوندر گپتہ سے ہاتھ ملا ہوگے تو ایک کوئیشن اٹھیں گے انڈین ٹرمین نیوز ٹینٹی فور انٹو سیون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ناصر علی اس وقت ہم خصوصی ملاقات کریں گے واسود دیو جی سے آپ کو بتا دے کہ یوہ راجپوت سبھا میں جو ہے وہ اس وقت واسود دیو جی جو ہے وہ کام کرتے اور یوہ راجپوت سبھا کا جو ہے وہ نام کس نے نہیں سنا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے جمہور ڈیویجن کے لیے خصوصی جمہور کشمیر کی بات کرے تو بڑے مدوں کو لے کر یوہ راجپوت سبھا جو ہے وہ منظر عام پر آئے اور عوام کی لڑائی لڑنے کے لیے یوہ راجپوت سبھا نے جو ہے وہ جہاں ایک طرف جیل کو فیس کیا حوالات کو فیس کیا گریفتاریاں دی وہیں ایسا کوئی محاذ نہیں تھا ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر یوہ راجپوت سبھا نے جو ہے وہ پرشاستن کا مقابلہ نہیں کیا لوگوں کے حقوق کی جو ہے وہ لڑائی لڑنے کے لیے مگر آج یوہ راجپوت سبھا کے درمیان جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کرائیسیس چل رہا ہے اور ایک کلی ویس جو ہے وہ یوہ راجپوت سبھا میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس بات کو لے کر کی فارمر ڈیپٹی چیف منسٹر کبیندر گپتہ نے یوہ راجپوت سبھا پر کچھ ہفتے پہلے انظام لگائی تھے کی سرور ٹول پلازا کے معاملے میں جو پروٹیسٹ یوہ راجپوت سبھا نے کیا وہ اس لیے خاموش ہوا کیونکہ یوہ راجپوت سبھا کے جو پرائیم لیڈرز ہیں وہ بکے ہیں اس لیے انہوں نے اس معاملے کو وہی پر رکھا وہ اور کوئی بھی ٹول جو ہے وہ حکومت نے معاف نہیں کیا یہ بات اپنی جگہ صحیح تھی کی ٹول جو ہے وہ وصولنا پرشاہ سے میں بند نہیں کیا تاہم یوہ راجپوت سبھا نے اس بات کی صفائی کئی بار دیکھی ہم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ الزامات بلکل بے بنیاد ہے اور اسی بات کو لے کر کبیندر گپتہ سے جو ہے وہ کئی بار معافی مانگنے کے مطالبے کیے گئے ابھی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یوہ راجپوت سبھا اور کبیندر گپتہ کے درمیان یہ جو ایک آہ مقابلہ چل رہا تھا بحثو بحثو مباسہ چل رہا تھا اسی کو لے کر کے جو انظام تراشے ہو رہی تھی اسی کو لے کر کے ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو آئی جس کی بدولت اب یوہ راجپوت سبھا کے چیئرمن جو ہے وہ انہوں نے بھی ریزائن دیا ہوا اور باقی جو یوہ راجپوت سبھا کے پرائیم لیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ جمعوں کی ڈوگرہ عمام میں آپ کچھ خاصی مقبولیت جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے انہی مدوک کو لے کر کے ہم اس وقت یہاں پر واسودیو جی سے بات کریں گے واسودیو جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں ابھی جو سننے کو باہر آ رہا ہے عمام میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ نراشا جو ہے وہ یوہ راجپوت سبھا کو لے کر کے جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے کیونکہ کچھ بہت سارے بڑے ایشیوز جو تھے عمام کے لیے یوہ راجپوت سبھا لڑائی ان کے لیے لڑ رہی تھی لیکن جو ابھی سامنے منظر دیکھنے کو مل رہا ہے یوہ راجپوت سبھا کو لے کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس وقت کیا جو ہے وہ اپنی طرف سے کہنا چاہئے ہیں دیکھیں سر گلتی ہوئی ہے یوہ راجپوت سبھا کے جن ممبر سے گلتی ہوئی ہے آج وہ میڈیا کے مادے ہم سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگ رہے ہیں سب سے پہلی کلیریفیکیشن تو نہیں مگر ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یوہ راجپوت سبھا جو ہے ایک برادری کی سبھا تھی وقت کو دیکھتے ہوئے ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے جمہوں کے مدوں میں بات کی ہم پولٹیکل اورگنیزیشن نہ تو کبھی تھے اور نہ ہی کبھی بننے دیں گے کچھ ہمارے جو لوگ ہیں بیچ میں وہ بھی پولٹیکلی ایفیلیٹڈ ہو سکتے ہیں مگر پولٹیکل ان کا دماغ نہیں ہے اور جو ہمارے موجودہ پردان ہے وہ بلکل ہی پولٹیک سے دور ہے جذباتی آدمی ہے قوم پراستہ آدمی ہے اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہیں جو پوری گلتی ہوئی ہے وہ اسی چکر میں ہوئی ہے کہ جو سبھا ہے انہوں نے جلدبازی کی میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں کہ کویندر گپتہ کی مافی والے انسٹینس سے میں سٹارٹ کروں گا انہوں نے گلت بیان دی اگر آپ بیان ان کے سنیں گے انہوں نے یوہا راجپوت سوا نہیں کہا انہوں نے راجپوت سوا کہا ایک پورے سماج کو غلط کہا ان سے مافی مانگوانے کا بیڑا اور یوہا راجپوت سوا نے اٹھایا سبھی لوگوں نے سرانہ کی میں بڑی باری مائیک کے آگے بول کر میں نے کہایا دعوے دیئے کہ کویندر گپتہ جی سے میں مافی مانگوانگا اور میری وہیں سوچ تھی مگر اس بات سے عام لوگ تو کہ ہمیں خود بھی اپنے جو مین لیڈرز ہیں یا جو مجھ سے بڑے ہیں میں ان سے نراز ہوں کہ ادھر جانے سے پہلے ان سے ملنے سے پہلے ایک بار ہم سے پوچھتے تو ہوں آپ کو روکتے آپ کو منع کرتے آپ کو اطلاع کرتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ اس کا سیاسی بیک تھوک جو ہے وہ آپ ہی کے اوپر آئے گا اگر کوئی ممبر یوہا راج پودھ سبا کا وہاں جاتا تو چلو یہ مانا جاتا کی کمیٹی سے پوچھ کرنی گیا لیکن وہاں جانے والے سارے کور کمیٹی کے لوگ تھے آپ کے چیئرمن بھی جو ہے وہ بعد میں وہاں پہنچے تھے آپ کے ایکس پریزیڈنٹ اور جو اس وقت انچارج پریزیڈنٹ جو اس وقت آپ کے موجودہ پریزیڈنٹ ہے یوہا راج پودھ سبا کے ان کے ساتھ دو وائس پریزیڈنٹ بھی وہاں جو ہے وہ موجود تھے وہاں چلے گئے تھے تو جب کور کمیٹی کے ممبر ہی جو ہے وہ وہاں چلے جائے تو اور کس سے پوچھ کر جو ہے ان کو جانا چاہیے دیکھیں کور کمیٹی سے صرف وہاں پہ چیئرمن صاحب تھے جو ایک سب سے بڑی پاور یوہا راج پودھ سبا کی مانی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک تو جب ان کے انٹرویو میں بیان تھے اسی سے پتا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف وہاں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے گھر آکے ریزائن کیا اس سے کلیر ہو گیا کہ وہ اپنی مرضی سے تو وہاں نہیں بیٹھے تھے تو بات رہی جو باقی ہمارے یوہا راج پودھ سبا کے سٹیٹ وارڈی کے مین لوگ وہاں تھے آج وہ ہی لوگ معافی مانگ رہے کیونکہ گلتی سب سے ہوتی ہے ان سے بھی ہوئی ہے وہ لوگوں کے جب کمنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو پتا لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ پولٹکس کھیلی گئی ہے اور بات رہی جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوہا راج پودھ سبا نے پیسے کھائے کوندر گپتہ سے تو میں سپشت دور پہ کہہ دوں کہ نہ تو کوندر گپتہ کے پاس اتنا پیسے ہے کہ وہ یوہا راج پودھ سبا کو خرید سکے اور نہ ہی یوہا راج پودھ سبا کا ایمان اتنا کچھا ہے کہ وہ کوندر گپتہ کے ہاتھوں بھگ جائے آپ نے کہا کہ یوہا راج پودھ سبا کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کھیلی گئی ہے کون ہے وہ جس نے یہ سیاست کھیلیا یوہا راج پودھ سبا کو کے خلاف کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ رچا گیا تھا کہ ان کو وہاں لیا جائے اور جو الزامات دی ہیں ان کو سچا ثابت کیا جائے سٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے کہ یوہا راج پودھ سبا نے ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا جس کا میں بھی سرانہ کرتا ہوں میں بھی اس کا ایک حصے دار تھا انہوں نے ایک ریٹن کمپلین دی ایس پی کو جو ہماری لیگل لیگل وے تھا اس پرابلم سے ڈیل کرنے کا کوندر گپتہ کی پرابلم سے ڈیل کرنے کا انہوں نے وہ اپنایا مگر اس کے بعد سبا کی گلتی یہ ہوئی انہوں نے پتہ نہیں کس کی صلاح لی اور یہ اس کے بعد ایکزیکلی اس کے بعد کوندر گپتہ جی کو فون کر کے دفتر میں بلا کے کسی ایک جگہ پہ گاندی نگر میں کسی کے ریزیڈنس پہ ان کو بلایا اور وہاں پہ بات چیت کرنے چلے گئے اسی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ وہیں پہ غلط ہو گئے انہوں نے کمپلین کی کوندر گپتہ واز انڈر پریشر کوندر گپتہ پریشر میں تھے کیونکہ لیگل طریقے سے جتنے بڑے بڑے سے بڑا لیڈر ہو وہ ڈر جاتا ہے اور کوندر گپتہ جی تو اس وقت پاورلیس ہیں وہ بھی پریشر میں تھے مگر سبا سے گلتی یہ ہوئی ہے کہ اس پریشر کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ خود ہی فون کر دیا میں یہ بھی کہتا ہوں میں نے میٹنگز میں بھی اپنی جو ہماری انڈیویجول میٹنگز ہوئی ہیں اس میں میں نے کہا ہے سوا کے میمبرز کو ٹھیک ہے آپ گئے آپ نے کوندر گپتہ سے بات کرنی چاہیے مگر ادھر جب آپ بات کرنے گئے تو آپ نے اس کو فیس ٹو فیس بولنا چاہیے تھا کہ چلو بھائی معافی مانگو آپ نے ادھر چاہے عزت دی آپ نے اس کو بڑا بنایا آپ نے اس کو بولا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں وہیں پر آپ غلط ہوگے کیونکہ ہمارے بیانوں میں اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ہر بیان میں یہ تھا کہ کوندر گپتہ معافی مانگے گے اور کچھ نہیں ہوگا مگر جب ہم ویڈیو وہ دیکھتے ہیں جب یہ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے آئے ہیں تو اس میں ان کو بڑا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھدار کہہ رہے ہیں ان کو قداور نیتا کہہ رہے ہیں اس سے میرا بھی سیر جھکا ہے اور یہ وہ راج پوتوں کے سپورٹروں کا بھی سیر جھکا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کی ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو وہاں شریع انتر سے پہچائیں نہیں گیا وہ ویلنگلی وہاں پر گئے ہوئے ہیں دیکھئے سر شریع انتر انہوں نے خود فون کیا وہی میں بولڈ رہا ہوں ان کی پہلی گلتی یہ تھی کہ ایف آئی ایر جو انہوں نے کمپلین کی اس کے بعد انہوں نے خود فون کیا وہ ان کی پہلی گلتی تھی اس کے بعد سیریز آف گلتیاں ان سے کروائی گئی ہیں کوندر گپتہ جی خود وہاں پہ آئے بیٹھے مگر انہوں نے اگر وہ چاہتے پریشر کینڈر تھے وہ بیان دیتے تھے سوری بول دیتے کیا چلے جانا تھا اتنا بڑا راجپوت سماج ہے ان کا شاید بدھی کام نہیں کر رہی ہے ان کا ووڈ بینگ اس سے خراب ہو رہا ہے مگر انہوں نے سبا کے ساتھ تشمنی نکالنے کے لیے مافی ورڈ استعمال نہیں کیا اور بار بار کھید ورڈ کو یوز کیا اور ہیپی جی کو یا ہماری باقی ٹیم کو جان کے انہوں نے ایسے بولا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں پہلے بھی ساتھ تھے آگے بھی ساتھ رہے میں کوندر جی سے پوچھنا جاتا ہوں گی یہ مرزا کب تھے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا کبھی ریال لائف میں سبا کے جو لوگ وہاں گئے ہوئے تھے یہ وہ راجپوت سبا کے لوگ وہ اتنے کچھے دماغ کے بھی نہیں ہیں کہ ان کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئے وہیں دوسری طرف کوندر کبتہ کی بات کو اگر ہم سیریسلی لینے کی کوشش کریں ٹول پلازا جو ہے وہ بندنی ہوا اور ٹول پلازا کے معاملے میں جو سمارٹ میٹرو پروپرٹی ٹیکس کا معاملہ تھا وہ بلکل ہی جو ہے وہ پردے کے پیچھے چلا گیا ہے کیا کہیں کہیں اس بات کا سنکیت نہیں ہے کہ کچھ نکچ جو ہے وہ دال میں کالا چل رہا ہے جس کی بداولت عوام کے جو اتنے بڑے بڑے ایشوز ہے وہ پسے پشت ڈال دیا گئے اور اپنے ہی معاملوں میں علج کر جو ہے وہ جو عوام کو ہاں بھی تک بے عقوب بنائے گیا ہے دیکھئے سر جب یہ مدہ میں نے پہلے ہی بولتا ہے یوار آج پوٹ سبا کے تو یہ مدہ ہی نہیں تھے مگر پھر بھی جب ہم نے دیکھا کہ جمعوں میں اور کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا نہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہ کوئی انہیں سنگٹھن تو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ٹول پلازا کے ایکزیکٹ ساتھ میں سمارٹ میٹروں کا بھی مدہ تھا مگر یہ جو ہماری یوار آج پوٹ سبا کے لوگ ہیں کور کمیٹی ہیں یا باقی میمبرز ہیں انہوں نے مینڈیٹ ہی پہلے ٹول پلازا کو دیا تو یہ تو جو کوئیشنز اٹھ رہے ہیں اب یہ لوگوں کی گلتی نہیں ہے اویسلی یہ کوئیشن اٹھیں گے جب آپ کوئندر گپتہ سے ہاتھ ملا ہوگے تو یہ کوئیشن اٹھیں گے یا آپ کو جھیلنے پڑیں گے جو بھی میرے سینئر میمبرز وہاں گئے تھے آپ سے گلتی ہوئی ہے یا آپ کے اوپر جو کوئیشن اٹھ رہے ہیں مگر آپ کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی داندری نہیں ہوئی ہے میں یوار آج پوٹ سبا کا ایکٹیف میمبر ہوں ہمیں کون پیسے دے گا کون ہمیں خرید سکتا جتنا خلاف میں کورندر گپتہ کے بولتا ہوں جتنا خلاف میں بھی جبی کے بولتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہمارے پردان ہیپی سنگ بھی بولتے ہوں گے مجھے نہیں کسی نے اپروچ کیا یہ صرف اور صرف سیاست کھیلی گئی ہے ٹول پلازا کا مسئلہ ہمارا پہلا تھا اس کے بعد ہمارا سپارٹ بیٹر کا مسئلہ تھا مگر یہ بی جے پی پارٹی اور کون در گپتہ جیسے لیڈر انہوں نے ایسے اس مسئلے میں ٹول پلازا کے مسئلے میں ہمارے جو نون پولٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ سیاست کھیلی چاہے وہ ٹیلی فون کے مادیم سے ہو چاہے وہ ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے مادیم سے ہو میں ڈیریکٹ ایک ہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں جمہو کے جتنا بھی نوجوان ہمیں دیکھ رہا ہے کوندر گپتہ کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آپ نے کب ان کو یوار آجبوت سوا کے ساتھ دیکھا کب آپ نے دیکھا کہ یوار آجبوت سوا اور کوندر گپتہ ایک منچ پر بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہیں کچھ پولٹیکل کام کر رہے ہیں کچھ سیاسی کام کر رہے ہیں یا کچھ سنگٹھن کا کام کر رہے ہیں کوندر گپتہ کی راج نیتی وہیں بھی میری نظر میں ایکسپوز ہوگی جب انہوں نے جان کے ہمارے پردان کو گلے لگا کے بولا کہ یہ ہمارے بندے ہیں میں نے پہلے بھی سوال پوچھا ہے میں پھر سے پوچھتا ہوں اگر یہ آپ کے بندے ہیں تو پھر آپ کے راج میں ایل جی کوئی باہر کی بارٹی گا تو نہیں ہے نہیں کہ باٹی گا پھر آپ کے راج میں ہمارے بندے جیل کیوں گے میں چار بار ہی جیل کیوں گیا تو یہ جو سیاست ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یہ پروپر طریقے سے مدہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے چاہے بی جے بی کی آئی ٹی سیل ہو چاہے گویندر گپتہ کا اپنا دماغ ہو ان کے سلاحکار ہو معافی منگوانی تھی ہم نے گویندر گپتہ سے انہوں نے اس طریقے سے اس پورے ایشو کو مولڈ گیا جس میں ہمارے لوگوں کی بھی گلتی ہے جو میمبرز وہاں گئے تھے ان کو اتنے کچھے دماغ کا نہیں رہنا چاہیے تھا سیاست اگر نہیں آتی تو سیاست میں نہیں جانا چاہیے تھا ان کو سوا کا کام کرنا چاہیے تھا برادری کا کام کرنا چاہیے تھا آپ کن باتوں میں سچائی ہے اور مانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بھسایا گیا چیئرمن صاحب نے اس لیے دیا میرے کو آج بھی ان کی پوری ریسپیکٹ ہے کیونکہ جب جتنے بھی میمبرز وہاں پہ بیٹھے تھے میں نے بھی گھر بیٹھ کے انٹرویو سنا مجھے بھی فون آیا تھا میں نے اس ٹائم منع کر دیا یہ غلط ہو رہا ہے چیئرمن صاحب کیونکہ بڑی پوسٹ ہیں ان کو جب وہاں پہ لے کے جایا گیا سٹیٹ بوڈی کے ساتھ وہ گئے از ای چیئرمن ان کے بیان آپ سن لیجیے انہوں نے بولا کیا ہے جیسی ان کے سامنے مائک یہ ہے چیئرمن صاحب نے ڈنکے کے چھوٹ پہ بولا ہے کہ ٹول ہم نے اٹانے کو نہیں کہا ہے آپ ہی کی نتن گڑ کری اور آپ ہی کی امید شاہ نے کہا ہے اسی وقت ان سے مائک سائیڈ کر لیا جاتا ہے وہ بھی اس لئے کیونکہ ہمارے بیچھے سے لوگ اس ٹائم پہ چیزیں ختم کرنا چاہتے تھے اور یہی سب سے بڑی گلتی ہمارے سوا کے مین میمبر سے ہوئی ہے کہ جہاں چیزیں ختم کرنے کی طرف یہ چلے گے وہیں پھر وہ نے سوا کو کمپرمائز کر دیا اور مجھے امید ہے کہ اس گلتی سے یہ سیکھیں گے اور اگر سیاست ان کو نہیں پتا ہے سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے سوا کو تو سیاسی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی کم کرنا پڑے گا یوہ راجبوت سوا کا جو فیوچر ہے اب کچھ ڈکمگاتا ہوا دیکھ رہا ہے اگر آپ کے چیئرمن جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں جو ممبرز وہاں گئے تھے کمیندر گپتہ جی سے ملنے کے لئے ان کو بھی لوگ جو ہے وہ کافی حد تک اب یوہ راجبوت سوا کے ساتھ دیکھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو راجبوت سوا کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا اپنی کور کمیٹی کو لے کر کیا ری فارمیشن ہوگی یا دوبارہ سے انہی ممبرز کو جو ہے وہ ریجم کروائے جائے دیکھئے سر بلکل ٹھیک بار بار کہنا چاہوں گا جو بھی یہاں پہ یوت ہماری بات سن رہا ہے یوہ راجبوت سوا کسی کی گھر کی سوا نہیں ہے میری جتنی سوا ہے اتنی درشنگو کی بھی سوا ہے اتنی ہر کسی کی سوا جتنی پریزیڈنٹ کی ہے اتنی گھر پہ بیٹھے ایک عام راجبوت کی ہے ایک عام دوگرا کی بھی ہے تو اس لیے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوا کے کچھ میمبرز غلط کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے فریڈم سب کے باس ہے مگر سوا سے ریزائن کر کے کچھ نہیں ملے گا اگر ہم سب جو سوا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں سوا کا بہتر چاہتے ہیں جمہو کا بہتر چاہتے ہیں اگر ہم ریزائن کرنے لگیں گے تو پھر تو یہ سوا خود ہی پروز کے ہم باقی بارٹیوں کو دینے ہیں کیا آپ استعمال کیجئے تو جو معاملات تھے ابھی جیسا کہ پیچھے ٹال پلازا کی آواز اٹھی سمارٹ میٹرز کی آواز اٹھی پراپٹری ٹیکس کا بھی جو ہے وہ معاملہ یوار آج پوٹ سوا نے اٹھائی تھا آپ نے خود بھی کہا کہ یہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا یوار آج پوٹ سوا نے اسی لئے آواز اٹھائی اب جب کی یوار آج پوٹ سوا جو اسکیٹر ہو چکی ہے تمام معاملوں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکی ہے اور اس وقت کچھ ہولڈ بھی جو ہے وہ انیشوز پر یوار آج پوٹ سوا کا جو ہے وہ منظریں آم پر دکھنے کو نہیں ملتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمعوں کی عوام کے لئے لڑائی لڑنا یوار آج پوٹ سوا کی اگلی پریارٹی میں ہوگا یا پھر یہ لڑائی آپ کوئی اور ہی لڑے دیکھیں سر جیسے آپ نے بولا سکیٹر ہوئی ہے میں سو پرسنٹ اس سے اگری کرتا ہوں آج کے منظر یہ ہے یوار آج پوٹ سوا واقعی میں سکیٹر ہوئی ہے کیونکہ گلتیاں ہوئی ہیں اور جب گلتی کو آپ گنا ہو تو سکیٹر جو ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہی ہیں اور درشکوں کو یہ دیکھنا ہے جو یوار آج پوٹ سوا کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو یہ میرا آشواسن ہے 23 ستمبر کی ریلی کے بعد جو ہمارا سب سے اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سوا کی ایک انٹرنل میٹنگ کرنی ہے اور جو یہ لوپ ہول تازے تازے لوپ ہول بنی ہے کوئی قویندر گپتہ جی کی پہلی گلتی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کئی واری سوا میں گلتیاں ہو چکی ہیں چاہے وہ عجید سنگھ کے ساتھ ملنا ہو چاہے وہ جیل کے بعد چھوٹنے کے بعد سائلنٹ ہونا ہو یہ گلتیاں ہوئی ہیں اس کو ہم ہی دیکھیں گے اس کو صداریں گے سوا کہیں جائے گی نہیں جیسے میں نے پہلے بولا کسی کے گھر کی سوا نہیں ہے جمہو کی سوا ہے آپ کو وہیں چہرے دکھیں گے بہتر وے میں دکھیں گے بہتر کام دکھے گا اور جس پل ہماری سوا واپس سے اتنی سٹرانگ ہو جائے گی ایک آئیڈیلوجی کے ساتھ چلے گی کوئی متبید نہیں ہوگا کوئی منبید نہیں ہوگا واپس سے ہم جمہو کے مددوں پر کام کریں گے کوئی ایسا نہ سوچے کوئی پولٹیکل پارٹی اگر گھر بیٹھ کے سوچ رہے گی ہم نے سوا کو سکیٹر کر دیا تو اب یہ جمہو کے مددے نہیں اٹھائے گی ہماری جان چھوٹے گی ایسا نہیں ہے ہم اپنی سوا کو پہلے صاف کریں گے یا اپنی سوا کو پہلے ڈھنگ سے انیلائز کریں گے کہ گلتیاں کہاں ہیں ان گلتیاں کو صداریں گے اور واپس سے جمہو کی سڑکوں پر آئیں گے اور میری یہی ریکویسٹ ہے جو گھر پہ لوگ بیٹھ کے جن کا دل ٹوٹا ہے جن کے ایموشنز کے ساتھ کھلوار ہوا ہے میں ان کو بولنا چاہتا ہوں آپ کے ایموشنز کے ساتھ ساتھ میرے ایموشنز کے ساتھ بھی کھلوار ہوا ہے اگر آپ دیکھو گے تو ٹول پلازا کے مددے پہ یا کوندر گپتہ جی کے مددے پہ سب سے زیادہ اور بلنٹ وے میں اگر کسی نے اس کو غلط بولا ہے کوندر گپتہ کو وہ میں ہوں سب سے زیادہ برا مجھے لگا ہے کہ میں ایک طرف ان کو غلط بول رہا ہوں اور میرے سینئر میمبر جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ سبا کسی کی نہیں ہے ہم آج بھی اسی سٹینڈ پہ ہیں جڑا دیں گی سبا ہماری ہے سبا ہمارے ساتھ چلی ہے میں سبا کا یودھن چارج ہوں اوپن نہیں بولتا ہوں کوندر گپتہ کا کوئی لنک نہیں ہے سبا سے سبا کا کوئی لنک نہیں ہے کوندر گپتہ سے نہ وہ ہمارے آفنس آئیں نہ ہم ان کے پاس جائیں ہم دوبارہ کوندر گپتہ جی کی طرف آتے ہیں ایک ٹیپ ٹی سی ایم جو ہے وہ فارمر رہ چکے ہیں اگر وہ مافی نہیں مانگ رہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھید ہے کیا یہ سنکیت نہیں ہے کہ کہیں نہیں کہیں یوہ راج پوتھ سبا کے خلاف ان کو کچھ نکچ جو ہے وہ پرمان ایسا ہاتھ میں لگا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ الزام جو ہے وہ اس پر ثابت رہ رہے ہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یوہ راج پوتھ سبا کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمیشہ سے کلین رہا ہے جہاں پہ نو جوان اٹھارہ انیس سال کے نو جوان سبا کے ساتھ چلتے ہیں ان کا کیا ریکارڈ کھرا ہوگا اور مین بات یہ ہے کہ کوندر گپتہ جی کی کوئی بھی بات کو سیریس لینا نہیں چاہیے یہ جو ان کے ایسے ایک سیریز میں بیان آتے جا رہے ہیں اسے خود ہی اپنے اوپر ایک دبا لگا رہے ہیں کہ کوندر گپتہ نیتا بننے کے لائق بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو کرٹیسیزم سینہ نہیں آتا جو ان کے موں میں آتا ہے یہ بول دیتے ہیں اتنی سیاست میں کوندر گپتہ جی سے ایکسپیکٹی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی سبا کے اوپر ایسی کوئی لانچن آج تک لگی ہے نہ ہی ہم لگنے دیں گے مین بات یہ ہے کہ کوندر گپتہ جی ایک بہت ایگویسٹک انسان ہے ایک اپنی سوری بچانے کے چکر میں انہوں نے اتنی جو سیاست کھیلی اس چکر میں ہمارے جو نون پولیٹیکل لوگ میں پھر سے کہتا ہوں ہمارے لوگوں کی گلتی نہیں ہے جہاں پہ ان کی سیاست بیچ میں آگئی وہاں پہ ان سے گلتیاں ہوتی گئی اور ہمارے لوگ نراز ہوئے اور بالکل واجب نراز ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو اب دیکھنا ہے کہ ان کو لوگوں کو کیسے منانا ہے جن کا وشواس ٹوٹا ہے اس کو کیسے بلند کرنا ہے ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کوندر گپتا جی نے کیا ہے اگر یہ سمجھدار ہوتے یہ خود ہی اگلے دن آگے پریس کانفرنس کر کے سوری بولتے ان کو اس چیز کا خود ہی نقصان ہوگا جو لوگ آج سبا کے لیے غلط لکھ رہے ہیں سوچ لیجئے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے کوندر گپتا جی کو کتنا غلط مانتے ہوں گے ہم نے ان سے ہاتھ ملایا ہم غلط فور ایکزامپل ہم نے ہاتھ ملایا ہم غلط ہیں تو جس بندے کے موہ سے وہ بیان نکلے ہیں وہ کتنا غلط ہوگا تو کوندر گپتا جی کو میرا ایک سپیشل میسیج ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے بالکل خوش مت ہوئیے کہ آپ نے ہیپی جی یا بکرم جی یا کسی اور کو بدنام کیا ہے آپ نے اپنی جو کرسی جس کے اوپر آپ بیٹھ کے راج کرتے تھے ایک زمانے میں آپ نے وہ بالکل ہی اب زیرو کر دیئے آپ پھر سے پاور میں آ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے اس برادری کو گالی دیئے جو جمہو کشمیر کی سیکنڈ لارجسٹ ووڈ بینک ہے سیکنڈ لارجسٹ پاپلیشن ہے تو یہ ان کو سمجھنا پڑے گا بی جے بی کو سمجھنا پڑے گا بی جے بی کی میں اس معاملے میں بالکل بدلگافی نہیں کروں گا رویندر رانہ نے سوری بولی دویندر رانہ نے سوری بولی نرندر چاڑک نے سوری بولی پریہ سیٹھی جی نے سوری بولی کوئندر گوبتہ کے اندر کس بات کی گوہ ہے یہ کون سے ڈائریکٹ موڈی جی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو یہ سوری نہیں بول پائے مگر اتنا بڑا شڑی انتر کھیل لیا جس کے اندر یہ خود بھی آنے والے ٹائم پر گریں گے اور یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں اگر ہمارے لوگ اتنی سی بات سمجھ جائیں کہ سوا کے اپوز کرنا یا سوا کو کرٹیسائز کرنا بلکل ٹھیک ہے مگر سوا کو چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوا کو تھالی میں پروز کے ایسے کوندر گوبتہ جیسے لیڈروں کے آگے پیش کر رہے ہیں یوہ راج پوتھ سوا کی چھوی کی جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈون فال دیکھا جار آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے جو ہے وہ آپ عمام کے اندر اپنی مقبولیت اور اپنی چھوی کو جو ہے وہ اس لیول کا جو ہے وہ ایک پہچان دلا سکتی ہے جو ابھی تک تھی دیکھئے سوا کو پہچان بنانے میں کئی سال لگے ہم نے مدے اٹھائے لوگوں کے بیچ رہے اور آج اگر ہم نے واہ واہ سنی ہے تو اب لوگوں کی جو خلافت ہے میں ہمیشہ سے اس چیز کو مانتا ہوں از اپولٹیکل سائنس ٹوڈنٹ جب آپ کسی بھی سیاسی کام میں آونا جو سبا کا کام نہیں تھا مگر ادھر شروع ہو چکا ہے تو آپ کو کرٹیسیزم سینہ پڑتا ہے اور یہ پہلا سٹیپ ہے کرٹیسیزم سینے کا لوگوں کا آج ہم سے کہیں نہ کہیں مشواس اٹھا ہے اس کو بلند بھی ہم ہی نے کرنا ہے اور انہی لوگوں نے ہمارا ساتھ دوبارہ دینا ہے کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بی جے پی نے دبانا ہی ہے کوندر کو اٹھا جیسے لیڈروں نے دبانا ہی ہے سہارا کوئی ایسا ہی سنگٹھن بن سکتا ہے جیسے آج یوہ راجپوت سبا بنی تھی جو کسی بھی چیز کی ڈیفرنسییشن کے بینا لوگوں کی آواز اٹھائے لوگوں کے مدے اٹھائے ہم پھر سے جب میں نے واپس کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری اپنی سبا کا جو ایک انٹرنل ڈسپیوٹ اس وقت چل رہا ہے جو سکیٹر کی ہے جیسے ہم اس چیز کو کلین کر لیں جیسے ہم اس چیز کا حل نکال لیں آپ دیکھیں گے کہ پھر سے واسودیف سنگ پھر سے راجن سنگ اپنی اور واپس سے میمبر جتنے بھی ہیں سڑکو پر ہوں گے لوگوں کے بیچ ہوں گے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ یہی لوگ دوبارہ ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اگر نرازگی ہے تو کہیں نہ کہیں پیار بھی تھا اور پیار جتنا کوئی بڑی واتنی ہے ہم سچائی سے چلیں گے جیسے چلتے آ رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے چلے آنے والے وقت میں آپ دوبارہ سارے کے سارے ایک ہی منچ پر ہم بھی ایسی امید کرتے ہیں فیلال کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے شکریہ واسودیف جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ہم آپ کو دوبارہ بتا دے کہ یوار راج پتھ سبا جس لئے کئی مہینوں سے منظر عام پر ہے اور عوام کے لئے جو ہے وہ اپنی لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے تھے لیکن ریسنٹلی کویندر گبتہ جی کے بیان پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا معاملہ یوار راج پتھ سبا کے ساتھ جو ہے وہ یوار راج پتھ سبا میں جو ہے وہ پیدا ہوا جس کو لے کر کور کمیٹی کے اور کچھ پرائیم لیڈرز جو ہے وہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے پوچھ اور اس کے بعد ایک بوال جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور عوام کے دلوں میں مچ گیا اور یوار راج پتھ سبا پر کئی قسم کے الزامات اور جو باقی جو الزام ترشیہ ہیں وہ ہوتی رہی اور اسی کو لے کر کے یوار راج پتھ سبا کے چیئر مین جو ہے وہ ریزائن دے چکے اور باقی کئی میمبرز بھی جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے نفرت کے نشانے پر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں فیلحال یہ کہنا مشکل ہے کہ اور کوئی جو نیتا ہے جو لیڈر ہے یوار راج پتھ سبا کا وہ ریزائن دیتا ہے یا نہیں یا پھر یوار راج پتھ سبا اس معاملے کو جلدی ہی ریزول کر کے دوبارہ اپنے پہلے ٹریک پر جو ہے وہ آئے گی یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایک جاننے والی بات ہوگی کہ یوار راج پتھ سبا کس طرح سے اپنے بیچ میں آئے اس دراد کو جو ہے وہ بھرتی ہے اور دوبارہ سے اپنے ٹریک پر چلتی ہے فیلحال کے لیے اس ٹرانسمیشن میں اتنا ہی اس بارے میں آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور رکھئے چینل کو فالو ور سبسکرائب کر نیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تب تک کے لیے دیجئے اجازت